دو ہزار انیس میں سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی میں زم ہو جائیں پی ٹی آئی کے رہنما بھی کہتے رہی کہ ہمیں جوائن کر لیں گاڑی میں مٹھائی کا ڈبا تیار ہے لیکن ہم نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی موجودہ سیاسی منظر نامے میں اسٹیبلشمنٹ ملوث نہیں ہے یہ باتیں کی پاک سرزمین پارٹی یعنی پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے جیو نیوز کے پروگرام آج شازے بھانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایمکیو ایم کے سامنے کوئی شرائط نہیں رکھی مجھے یا انیس بھائی کو احدوں کی ضرورت نہیں ہے ماضی میں ایمکیو ایم کی محالفت کی اب مفاہمت شاہتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ ایمکیو ایم کا ساتھ دینے کا اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا یاد رہے یہ جنرل کمر جوید باجوا نے اپنے آخری حتاب میں کہا تھا کہ دو ہزار بائیس کے فروری کے مہینے میں اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا تھا ورنہ ان کے وقال اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداحلت کرتی رہی ہے آج اس بات کی تصدیق کر دی ہے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے ان کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی منظر نامے میں اسٹیبلشمنٹ ملاوث نہیں ہے دو ہزار انیس میں سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ پی ٹی ای میں زم ہو جائیں اور پی ٹی ای رہنما بھی کہتے رہے کہ ہمیں جوائن کر لیں لیکن ہم نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی